عزیز آنِ گرامی قدر عزیز آنِ گرامی قدر اسی ذکر کو ہی حقیقتاً ملاد کہا جاتا ہے اور جہاں تک ملاد کے منائے جانے کا تعلق ہے اور ملاد کی خوشی کرنے کا تعلق ہے اس میں اپنوں کا تو کہنا ہی جا ہے امام الوہابیہ نواب صدیق عسن بپالی اپنی کتاب الشمامت الامبریہ من مولود خیر البریہ میں سفاہ نمبر بارہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی خوشی کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے اپنا فتوہ لکھتا ہے اور کہتا یہ ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں یہ فتوہ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے یہ عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے گروپ کے کسی عالم ربانی کا نہیں ہے یہ فتوہ عالی حضرت کے کسی خلیفہ کسی مرید کا نہیں ہے یہ فتوہ ان کے امام کا ہے جن کے ہاں ملاد منانا سرے سے جائے بھی نہیں ہے عدیدانِ گرامی قدر اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اسی کو کہا جاتا ہے الفضلو ما شہدت بہل آداؤ بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہوا کرے ایک مرتبہ پھر سمات کیجئے امام الوہابیہ نباد صدیق اسن بپالی ہمارے آقا کے نیلاد کے موضوع پر جو کتاب لکھتا ہے الشمامت الانبریہ من مولود خیر البریہ اس کتاب کے صفحہ نمبر بارہ پر لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے سمجھ لو کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے نباب صدیق اسن بپالی کے فتوے کی روح سے ہر حال میں آقا کونن کے ملاد کا منانا ضروری ہے ضروری عزید آنِ گرامی قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے حوالے سے میں بات عز کر رہا تھا اور علماء جوبن کا مشہور مفتی حقیم الامت افضیوبن مولوی اشرف علی تھانوی جمعہ کے فدائل و احکام صفحہ نمبر چار پر اپنا فتوہ لکھتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ امام احمد بن حنبل جو دس لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل کا حوالہ بھی دیتا ہے اور ساتھ شیخ محقق محقق قلل لطلاق بن لطفاق شیخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیتا ہے وہ شیخ عبدالحق جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی اپنی دوسری کتاب افادات یومیاں جلد دوم صفحہ نمبر بہتر پہ لکھتا ہے کہ شیخ عبدالحق وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب کے اندر آمینہ کے لال کی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے ان دونوں حسنیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جمعہ کے فضائل و احکام کے اندر کہتا ہے اِنَّ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ جمعہ کی رات شبِ قدر سے افضل ہے اب پوچھا گیا کہ سبب سے مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے اس کا سبب کوئی اور نہیں اس کا سبب فقط یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو ہمارے آقا فقرِ آدم و بنی آدم نورِ مجسم شفیِ معزم خلیفة اللہِ الْعَعظم حبیبِ کبریاء احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحیت و سنہ کا نورِ اقدس حضرتِ عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرتِ آمینہ کے رحم میں منتقل ہوا تھا یا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے یا پھر میں صحیح طریقے سے آپ تک منتقل نہیں کر سکا ہوں یہ مسئلہ وہ لکھتا ہے کہ جمعہ کی رات لیلت القدر کی جڑیوں سے لیلت القدر وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلت القدر خیر من الفشار تنزل الملائکت ورنوہ فیہا بے اذن ربہم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ شب قدر ہزار مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے اس رات کو جبرائیل امین کی معیت میں لاکھوں کی تعداد میں ہم جنت فرشتے آسمانی کائنات کو چھوڑ کر زمین پہ اُترتے ہیں سرکار کے امتیوں کو آکے سلام کہتے ہیں سرکار کے امتیوں سے مسافہ کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں ان کی مانگی جانے والی دعاوں پر آمین کہتے ہیں یہ رات غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ آفتاب تک سلامتی باری رات ہے وہ کہتے ہیں اس رات سے بھی جمعہ کی رات اس لیے افضل ہے اس لیے آلہ ہے اس لیے بلند و بالا ہے کہ اس رات کو ہمارے آقا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ اقدس حضرتِ اللہ کی پہشانی سے نکل کر حضرتِ آمینہ کے رحم میں آ گیا تھا میں کہتا ہوں اگر نور منتقل ہو جمعہ کی رات ہو اور وقت کی جس اکائی میں ہو وقت کی جس کڑی میں ہو وقت کی جس لمحے میں ہو وقت کی وہ اکائیاں وقت کی وہ گڑیاں وقت کی وہ لمحات شبِ قدر سے افضل ہو جائیں تو اندازہ لگاؤ بارہ رویوں اول کی اصحانی راج کا جس رات کو محمد عربی خود بندر سے نفیس زمانے میں جل بگر ہو گیا عزیز آنِ گرامی قدر اس لئے ہمارے علماء کہتے ہیں ارے اگر یہ جمعہ کی رات بھی ہزار مرتبہ ہو جائے سوچو ہے نا اگر یہ جمعہ کی رات بھی ہزار مرتبہ ہو جائے اور شبِ قدر بھی بدا کے ہزار مرتبہ ہو جائے پھر بھی ہمارے آقا کی پدائش والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے اور جہاں تک اہلِ اسلام کے ہاں محلات کے منائے جانے کا تعلق علماء اہلِ سنت کے فیود و برکات سے آپ مستفیز ہو چکے ہیں ایک حدیث میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو مسندِ امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی نکل کیا ہے اور اساکر الملت و الدین امام ابو الحسین مسلم بن حجات بن مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بھی اس کو نکل فرمایا ہے اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافی سنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جام ترمذی میں اس کو نکل کیا ہے اور جس کتاب سے میں ابھی اوالہ پیش کرنے لگا ہوں اس کا لکھنے والا امام ابو عبد الرحمان احمد بن شعید بن علی بن بہر بن سنان بن دینار خراسانی نسائی شافی سنی اس سے حاصل تھا کہ جتنے محلفین ہیں یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں اور جس کی تکلید کا پتہ انہوں نے گلے میں ڈالا ہے وہ امام شافی اور امام شافی جس کا شگرد ہے وہ امام محمد ہے اور امام محمد جس کا شگرد ہے وہ ہمارا امام ہے جس کا نام ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے پتہ چلتے ہیں ابو حنیفہ کے فیض سیاستہ کی کوئی کتاب خالی نہیں اور بزاتے خود بزاتے خود صاحبِ صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائی بن ابراہی بن مغیرہ الشعبی الجافی الشافی السنی اس کے بارے میں مولوی نباب صدیق اسمدو پالی اپنی کتاب خفجز العلوم طفاہ نمبر تین سو اٹھامن پہ لکھتا ہے کہ امام بخاری امام شافی کا مقلد ہے نباب صدیق اسمدو پالی گواہی دیتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام شافی کے مقلد ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ شافی کو جو فیض ملا ہے وہ امام محمد کے دروازے سے ملا ہے اور امام محمد کو جس کی بارکاہ سے ملا ہے وہ ہمارا امام ہے امام آزم ابو حنیفہ